ورطمان میں پاکستان کی ارث ویوسطہ سب سے برے دور سے گزر رہی ہے پاکستان قرضوں کو چکانے میں اسمرت ہو چکا ہے انتراشتی مدرکوش کی ایک ریپوچ کے انسار پاکستان کو اس سنکٹ سے نپٹنے کے لیے سات بلین ڈالر کا لون چکانے کی آوشکتہ ہے اور دوہزار چھبیس تک کے تین ورشوں میں پاکستان کو کل پچھتر بلین ڈالر یا پرتی ورش پچیس بلین ڈالر کا بہتان کرنا ہوگا رہی سے بات ہے جیسے جیسے پاکستانی سرکار پر قرض کا دباؤ بڑھتا جائے گا پہلے سے ہی مہنگائی کی مرج ہیل رہی پاکستانی جنتہ کو اور مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کھانے پینے کی بنیادی چیزوں کی قلت ہے اس کے علاوہ دودھ کی سٹیل اور گاڑیوں کے قیمتوں میں زبردست اضافہ دیکھا جا رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں دیلی سے ہمارے ساتھی شیلیندر بانکو شیلیندر لگتار اس اہم خبر پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے کہ کس طرح سے پاکستان کی جو اکانومی ہے سب سے برے دور سے گزر رہی ہے عام چیزوں کی تو بات آپ چھوڑ دیجئے شاپنگ مالز وہاں پر بند ہو رہے ہیں بہت بنیادی چیز ہے بیسک چیز ہے کھانے کے لیے آٹا دال چاول اس تمام چیزوں کے لیے بھی ہاہاکار وہاں پر مچا ہوا ہے اتنا برا حال شاید پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تفصیلات چاہیں گے اپنے پروسی ملک میں جو اندرونی حالات اکانومک جو حالات ہیں وہ بہت بتر ستی میں ہیں اور ایسے میں اب پاکستان کی شہباز شریف سرکار چاہتی ہے آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکیج یعنی کی ایک لون بہت بڑا لون وہ چاہتے ہیں آئی ایم ایف سے لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے لون کے لیے ان کو اور کچھ کڑے قدم اٹھانے ہوں گے اور اسی لیے کل پاکستان کی نیشنل اسیمبلی میں ایک منی بجٹ پیش کیا گیا تھا تاکہ کچھ terms and conditions کو میٹ کیا جا سکے کچھ additional reserves create کیا جا سکے جس کے بعد جو پہلے سے ہی مار جیل بھی تھی پاکستان کی عوام ان پر ایک بہت بڑا جھٹکا ان کو لگا ہے کہ جب اس منی بجٹ کے پیش ہوتے ساتھ ہی وہاں پر جو جی ایسٹی ہے اس میں ایک فشدی کا انکریز یعنی کی تمام جو پرٹس جو ہے ان پر ایک پرسن کا ٹیکس بڑھایا گیا ہے جس سے تمام چیزوں میں گھی سے لے کر سٹیل ان تمام چیزوں پر جو ہے اس کا اثر ہوگا اور وہ چیزیں اور مہنگی ہوں گی اور دوسری اہم بات کل رات کو ہی پاکستان کی طرف سے ایک اور جو بڑا قدم اٹھایا گیا ہے سرکار کے طرف سے جس سے جنرلتہ وہاں کی عوام اور پریشان ہو سکتی ہے وہاں پر پیٹرول کی قیمتوں میں بے تہاشا انکریز کیا گیا ہے ان کے ریٹس کو لے کر جو ہمارے پاس انفرمیشن آ رہی ہے اگر ہم پیٹرول کی بات کریں تو اس نے قریب قریب بائیس روپے کا انکریز کیا گیا ہے ایک رات کے اندر ہی بائیس روپے پر لیٹر انکریز ہوا ہے اب دوستو بہتر روپے کا پیٹرول وہاں پر مل رہا ہے وہی اگر ہم ڈیزل کی بات کریں تو سترہ روپے ڈیزل کے دام بڑھایا گیا تو یہ تمام قدم جو پاکستان سرکار اٹھا رہی ہے یہ صرف آئی ایم ایس کے بیل آٹ پیکیج کے لیے لیکن اس کا سترہ اثر جو ہے وہ وہاں کے عوام پر ہوگا بلکل شیلیندر بہت تفصیل سے آپ نے تمام تر جانکاری دی ہے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو ریپورٹ سے ان کے مطابق تقریباً سات بلین ڈالر کے لون کی آوشکتہ ہے یہ تو رہی ایک بات لیکن پہلے سے جو قرض میں اتنا ڈوبا ہوا ہے پاکستان اس کے لیے کہیں نہ کہیں بہت سنکٹ کی یہ گھڑی ہے اور بہت مشکل ہوگا ورلڈ پلیٹ فارم پر ان تمام چیزوں کو ثابت کرنا کیونکہ پہلے سے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ کئی بار اس کی کئی جو ریکویسٹ تھی وہ ریجیکٹ کی جا چکی ہے دیکھیں اس وقت پاکستان کی شہباز شریف سرکار سنکٹ میں ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ان سب تمام حالاتوں کی باوجود ہم نے پچھلے دنوں دیکھا تھا کہ پاکستان کی کیبنٹ نے وہاں پر لگجری کارڈ کے ایمپورٹ کو لے کر منظوری دی تھی تو اس کو لے کر بھی کافی شور مجھا تھا پاکستان میں ایک طرف جہاں پاکستان کی جنتہ کے پاس کھانے کے لیے پینسے نہیں ہیں وہی شہباز شریف سرکار جو ہے وہ مرسڈیز بی ایم ڈوبی جیسی گاڑیوں کو ایمپورٹ کرانے کے لیے منظوری دے چکے ہیں لیکن ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب سے پاکستان نے بھارت کے ساتھ جو رشتوں کو کمزور کیا ہے اپنی طرف سے انہوں نے کئی قدم اٹھائے ہیں ٹریڈ بند کیا ہے ایک طرف سے ٹریڈ پاکستان نے بند کیا تھا اس کا سیدھا اثر پاکستان کی جنتہ پر کو اٹھانا پڑ رہا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان نے ایک بار بھارت کے ساتھ ایک بار ٹریڈ کھولا جائے یعنی کہ ایک بار پھر سے گوھار لگائے جائے بھارت سے کہ ہم نے ساتھ وہ ٹریڈ کریں تاکہ جنتہ کو تھوڑی راحت ملے لیکن یہ سیدھال ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے ایک طرف جہاں پاکستان میں آدھوی آتنگوات کو بڑھاوہ دیا جاتا رہا ہے لیکن ایک طرف ان کے بارے سکھانے کے لیے بھی جنتہ کے بارے سکتے نہیں ہیں لیکن وہیں دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جب پردھان منطری شہباز شریف ہے انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ ایک نیوکلیر سٹیٹ ہونے کے باوجود ان کو کٹوڑا لے کے دوسرے دیشوں میں جانا پڑتا ہے تو ظاہر طور پر اندونی حالات بہت حراب ہے اور مانا جارہا ہے کہ ایم ایس کی بیل آگ پاکستان کی ایکانومی پوری طرح سے ڈوب سکتی ہے حالانکہ اس کے لیے اور کڑے قدم اٹھائے اٹھا سکتی ہے پاکستان کی سرکا تو ایچھے میں وہاں کی جنتہ ابھی اور پرست ہو سکتی ہے بلکل شیلیندر بہت اہم جانکاری کے لیے ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کیونکہ بہت ضروری ہے یہ تمام تر چیزیں سامنے لانا کہ کس طرح سے ابھی کے جو حالات ہیں ارتفعوستہ ہیں پاکستان کی سب سے برے دور سے گزر رہی ہے بہت بہت شکریہ شیلیندر آپ کا تمام تر تفصیلات کے لیے